سلی اللہ محمد و علی محمد و بارک سلی اللہ محمد و علی محمد و بارک السلام علیکم تمام سورٹس میں اپنی چینل سٹیڈی ورنس اللہ خانمی میں پھر خوشان دیت کہتا ہوں ہم مختلف قسم کے جو ٹاپکس کے سٹیٹسٹکس کے لائک سینٹل تنڈنسی میرل دسپرشن اس کو کور کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کو کور کریں گے مینریریشن which is a very important topic عرر مختلف classes like ICS ICOM or BECOM, BBA, BAS MCOM, MBA کونسی کلاسی یہ کنی کیجمشن کے لئے یہ topic سب میں جب person گاتی ہیں تو let us start our lecture اس کے لئے میں ڈکٹا آپ کے سامنے کے لئے ہمیں پچھے کلاسیس گیون ہے میں برہا ٹاپک کو کنام لے مینریشن from بیسی کہنے جو mean deviations ہے یہ دو طریقوں سے ہم calculate کرتے ہیں ایک mean deviation from mean calculate کیا جاتا ہے اور ایک mean deviation from median calculate کیا جاتا ہے انشاءاللہ ہم دونوں کو احادتہ کریں گے دونوں کو cover کریں گے تو mean deviation from mean کے لیے ہمیں جو data available جاتا ہے کہ چی دونوں کو دونوں کو چیز دونوں کو تحسنن لئے ہم دونوں کو دونوں کو دونوں کو چیز دونوں کو Brenہ کیا جاتا ہے فارمولا ہے وہ ہے سمیشن f موڈیلس x مائنس x بار all divided by سمیشن f اچھا سمیشن اس فارمولا کو در ایک سمیشن دیجئے یہ بیسیلی ایک سمیشن اب یہاں پہ یہ آرہا اور ایک سمیشن اب یہاں آرہا اس دونوں میں لڑا تزار سمیشن لے آرہا ایک سر دونوں یہ سیم لگے دیتنے یہ ایسا نہیں ہے this is سمیشن اب which is a sum of frequency یہ which is 15 this is not a submission اس کو آپ کیسے پڑھیں گے اس کو آپ مہوں پڑھیں گے یعنی کہ x minus x bar modulus اس کے ہر value کو corresponding frequency اسے multiply کر کے جو اس کا sum آئے گا ابھی میں انشاءال آپ کو کر کے رکھاتا ہوں تو آپ سمجھ بھی ignore کریں it means اگر آپ کا جواب minus میں بھی آگا آپ اس کو plus calculate کریں اس فالما کو غور سے دیکھیں x minus x bar x bar آپ سے calculate mean how we calculate mean سب سے پہلا لیکچر میں center tendency mean کا موجود ہے آپ اس میں جائے اس سارے methods دیکھ سکتے ہیں کسی بھی methods mean f x divided by summation f تو اب f x کے لیے ہم سب پہ question پہ آتے ہیں تو ہمیں frequency تو given ہے لیکن x نہیں x got mid point ہم calculate کرتے ہیں x کیسے point کیا جاتا ہے اس کا mid point ساب میں لینا ہے جو classes ہیں یعنی کہ دونوں کو plus کریں 0 plus 10 10 divided 2 10 plus 20 30 20 30 50 20 30 70 divided 2 اسی طرح 15 14 90 divided 2 ٹھیکی میرے پاس x آگیا اور میں mean لگارنے کی لیے f x آرہا ہے f x column بنائی 5 15 16 15 35 25 25 کا sum ڈی رہے 10 f 3 5 اب ہم اس کو calculate کرتے ہیں submission f x آپ پاس 3 85 اور submission f 15 ہے جب آپ اس کو divide کریں تو answer b 25 point double say this is your mean تو ہمارے پاس x bar آچuk ہے اب دوبارہ formula मे دیکھیں modulus x minus x bar formula تو دیکھیں جو terms are required columns آپ add کرتے ہیں چونکہ x bar آچuk ہے تو ہمار modulus x minus x bar کا form calculate کریں اب x آپ کے پاس یہ available ہے x کی پہلی value 5 minus x bar آپ کے پاس 25 point double six modulus equal 5 میں 25 point double six less کریں تو answer will be minus 20 point double six which will be considered as plus 20 point double six اس کی وجہ میں آپ بتائیں کہ minus ignore کر دیا جائے گا modulus sign کے انتے کسی طرح اگلا modulus sign آپ لگائیں اگلا x میرے پاس 15 minus x bar 25 point double six اور آپ جب اس کو minus کریں گے تو answer آجائے 10 point double six as it is next آپ کے پاس 25 x x 25 point six zero point double six آگلا x آپ کے بار 35 ہے modulus sign ساتھ ساتھ add کرتے جائے 9 point 34 45 minus 25 point double six and answer will be 19 point three اب ہم نے یہ calculate کر لیا x minus x bar کیا اب جو چیز سمجھ نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر is corresponding value کو اس کی فرقنس اسے multiply کر یعنی کہ اب ایک column ہم اور بنانے والے f into x minus x bar اب f کی value ہمارے کاس ہے یہ بال 3 اور x minus x بار ہم نے calculate 20 point double six which means ہم ہم multiply کرنے والے 20 point double six into three the answer will be 61 point 98 next 10 point double six اگر frequency 4 جو class کی corresponding ہے آب multiply 42 point six four zero point double six into two one point three two nine point three four into one nine point three four nineteen point thirty four into five frequency 96 point seven اب چونکہ یہاں پہ submition آرہا ہے یہ submition ہے یعنی کہ f x minus x bar کا sum لے لیں تو یہ آجائے گا 211 point 98 اب اس کی putin کرتے ہیں submission f x into x bar 211 point 98 divided by یہ پورے کی value آگے divided by submission f which will be 15 جو آپ کے پاس میرے پاس calculate mean deviation from mean بہت آسان طریقے سے ایک step میں نے آپ کو سکھا ہے بالکل اسی steps کو copy کریں تو آپ mean deviation from medium بھی calculate سکتے next میں آپ کر کے دکھانے والا امید ہے کہ یہ آپ کو سانسا سمجھ جا رہا ہے تو ساتھ بھی میں اس کو چینج کرتا اس فارمولے کو اور اس ہی انداز میں چینج کر کے mean deviation from medium جو ہے وہ calculate کر ہم 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 عم sz x minus median بس یہ اس سے پہلے آپ نے مین لکھا تھا x بار اس جگہ پہ میڈین کا سائن آ جائے گا ساری کیلکولیشن ویسے ہی ہے یعنی کہ جس طرح ہم نے سب سے پہلے میڈین کیلکولیٹ دیا تھا بلکل ویسے ہم یہاں پہ سب سے پہلے میڈین کیلکولیٹ کرنے تو میڈین کے لئے بھی سیونٹس میرے لیکچر آپ کے موجود ہیں تو آپ ان لیکچرز کے پہلے مطالعہ کیجئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن پھر بھی میان اکثر بکس میں اس کی جائے گا پہ n لکھا ہے n لکھتے ہیں سمیشن f لکھتے ہیں کیونکہ n سے مرار سمیشن f ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ اب سب سے پہلے آپ درابار کیجئے گا تو ہمیں کلاس موری کے ضرورت ہے وہ بنی گئی ہے ہم کاملیٹر فریکوینسی اس پہ بناتے ہیں میڈین کے لئے کاملیٹر فریکوینسی کیسے بنتی ہے سب سے پہلی فریکوینسی یہ آگے اس میں نیکس فریکوینسی ایڈ ہوئی اس میں یہ آگری ایڈ ہوئی اس میں یہ نیکس ایڈ ہوئی ہوئی یہ لاسٹ پہ لی تو آپ نے سب سے پہلے فریکوینسی کا ٹوٹل ضرور کر لینا ہے کیونکہ cf کے لاسٹ آئٹن کو فریکوینسی کا ٹوٹل یہ سیم ہونا چاہیے جب یہ سیم ہوگا ایڈگری یہ اوکی ہے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بریکٹ سمیشن f کو بڑھ 2 سمیشن ہے 15 divided by 2 which will be 7.5 اس 7.5 ہم کیا کریں گے کومولیٹی فریکوینسی میں دیکھیں گے کہاں لائی کرتا ہے تو 7.5 یہاں پہ 9 میں لائی کرے گا ہم اس کے ایک باکس بنا لیتے ہیں لور کلاس ہمارے پاس یہ رہی اس کا ڈیفرنس ہمارے پاس ایچ ایف فریکوینسی اسی باکس میں یہ ایف ہے فریکوینسی اور اس سے اوپر باری آئیٹم سی ایف میں سی رہے گے آپ کو ٹک کر دیں تو نور کلاس میرے پاس آگے 20 ڈیفرنس ہے ایف 10 فریکوینسی میرے پاس اس میں رہی 2 سمیشن ایک کو گوٹو یہ آپ 7.5 نکال چکے ہیں کومولیٹی فریکوینسی آپ کے پاس 7 تو آپ اس کو اب حل کرنے یہ 0.5 اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کیا ڈیوائیڈ بائی 2 کیا تو 2.5 آنسر آیا 22.5 یہ سٹوڈنس ہم نے میڈین کلکولیٹ کر لیا کیونکہ میں نے یہاں تھوڑا سا ڈائریک کلکولیٹ کیا ہے تو آپ لیکچرز جو پیچھلی ویڈیوز موجود ہیں جس میں میں نے ڈیٹیل میں سکھایا کہ میڈین ڈیسٹ کلکولیٹ کیا جاتا ہے اب وہ دیکھئے گا تو آپ کو بہت ہی ازیار کوشش کی یہاں پہ بھی سمجھ سکے ہیں تو 22.5 ہمارا میڈین آگیا ہے ہم یہاں پہ اپنے فاربولے پہ آتے ہیں چونکہ میڈین کلکولیٹ ہو گئے ہیں اب موڈیولیس ایکس مائنس میڈین ہم کلکولیٹ کریں ایکس مائنس میڈین تو ایکس ہمارے پاس اب یہاں پہ دوبارہ تھوڑا سا پائٹ کر دو کیونکہ ہم فاربولے سے دیکھ دیکھ کے اپنے ریکوارمنٹ نکال رہے ہیں ایکس مائنس میڈین لیکن ہمارے پاس اس ڈیٹا میں ایکس موجود نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایکس کلکولیٹ کرنا پڑے گا اور ایکس کیسے کلکولیٹ کریں گے اس کو میڈ پوائنٹس کہتے ہیں دونوں کلاسز کو فلس کریں تو پہ ڈیوائٹ کریں تو آپ کے پاس ایکس کلکولیٹ ہو گئے جو ابھی میں نے اس سے پہلے میڈ ڈیریشن پرام میڈ میں بھی آپ کو کرتے ہیں اب چونکہ ایکس آج چوز ہے جب ہم کلکولیٹ کریں گے ایکس مائنس میڈین ایکس ہمارے پاس 5 ہے میڈین ہم نے بھی کلکولیٹ کریا 22.5 ایکس 15 22.5 ایکس آپ موف کرتے جائیں 25 22.5 35 22.5 45 22.5 ساتھ ہی آپ ان کے آنسر کو کلکولیٹ کر کے لکھیں پہلا آگے 17.5 مائنس آپ نے اگنور کر دینا ہے جو میں ابھی اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ مڈیولس سائن کے اندر مائنس اگنور ہوتا ہے وہ ہم نہیں لگا دے وہ اس میں سے یہ آنسر فائد میں سے 22 مائنس کریں مائنس کا 17.5 لیکن مڈیولس کی ورے سے آپ اس کو پلاس ہی کلکولیٹ کر کے لکھیں نہیں لائے اس کی کولکولیٹ کر کے لکھیں lg mi انسر میرے پاس آجائے گا 30 and 5 as it is 12.5 12.5 آپ اس کا سم لی 212.5 ہم کلکلیٹ کر چکے x minus median put کرتے ہیں جی x minus submission f into x minus median 212.5 submission f ہم already کلکلیٹ کر چکے 15 جب ہم ان کو divide کر جائیں گے انسر آجائے گا میرے پاس 14.16 یہ میرے پاس آگیا mean deviation from median تو اس طریقے سے ہم mean deviation کلکلیٹ کرتے ہیں ایک پوائنٹ تھوڑا سا مہا students کے اضافے کے لیے کر دوں کیونکہ بعض اوقات تھوڑا سا نام اس کا بدل کے change کر دیا جاتے ہیں تو students برا جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے mean deviation from mean mean deviation from median as it is ایک فارملا آئے گا mean deviation about mean تو یہ from اور about ایک چیز ہے اس میں کوئی difference نہیں ہے from اور about mean deviation about median آگیا which will be same اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا پوائنٹ اس میں اور ایڈ کر دوں کیونکہ ان کے ایسے اگر ان کے coefficients demand کر لیے کہ like coefficient of mean deviation from mean کیا ہوتا ہے coefficient of mean deviation from median کیا ہوتا ہے بہت آسان فارملا آئے گا ہے تو وہ بھی میری ایک ساتھ ہی ایڈ کر دیں سیٹس نہ کرنا کیا بچو سیدھا ساید آسان سا دیں کہ آپ کو فارملا آئے گا ہے وہ آنے چاہیے فارملا آگ لکھیں اور ساتھ ہی اس فارملا آئے گا آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کو کونسے puffolumn کی requirement ہے اور سارسbringen ہمارے پاس ہمارے پاس Mit High Effective Coefficient of mean deviation from mean چونکہ mean deviation from mean ابھی میں نے calculate کر کے دیا آپ mean deviation from mean تو divide کردے mean کے اوپر mean کے اوپر ٰہ تو اس کا prejudی 14.132 تھا اور جو اس کا means آگتنا 25.06 جب آپ ڈیوائیٹ کرنے ہیں کہ 0.05 mean coefficient of mean deviation آگے گا بے رکھو اسی ترہ دوسرا فارونا coefficient of mean deviation from median تو یہی فارونا mean deviation from median divided by median کہ جس کا mean deviation اسی پہ divided ہے mean deviation from اور میڈین ابھی ہم نے earliest calculate گیا 14.16 اور میڈین جو تھا 22.5 جب آپ اس کو ڈیوائیٹ کریں گے 0.62 اس طریقے سے یہ ہمارا coefficient بھی آ جائے تو سٹورنٹس میں نے کوشش کی کہ ایک ہی لیکچر کے اندر میں نے آپ کی سارے topic جو mean deviation کے حوالے سے ہیں either it will be calculated from mean اور میڈین اور اس کے جو coefficients ہیں وہ کیسے calculate کیا جاتا ہے تو میں نے سارے cover کرنے کی کوشش کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیوز جو ہیں سمجھ بھی آ رہی ہیں اپنے کومنٹس ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میرے ویڈیوز شیئر کریں اگر آپ بالکل نئے سٹورنٹس ہیں اور پہلے دفعہ آئے ہیں تو آپ سب کو خوشان دیتا ہوں گا میرے لیکچرز کو اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری آئندہ آنے ویڈیوز بھی آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز لگتے لیے اللہ حافظ